بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب آج بڑا اہم پرگرام اور انٹرویو ہے میرا بیریسٹر علی زفر صاحب جو سپروائز کر رہے ہیں امران خان کے سارے کیسز کر رہے ہیں تین جو بڑے کیسز ہیں توشہ خانہ کا کیس ہے سائفر کا کیس ہے اور نیب القادر ٹرسٹ ان تینوں کیسز پر تباہ کن قسم کے آج آپ کے سامنے پروف میں رکھنے جا رہوں یہ وہی سوال ہے جو عرشہ شریف نے اٹھائے تھے عرشہ شریف کو دبائی میں اسی وجہ سے ڈیپورٹ بھی کروایا گیا اور یہ وہی سمگلر جس کا جیو نے انٹرویو کیا وہ کون تھا باجوہ نے توشہ خانہ سے مال کتنا بنایا اور ہندوستان اور دبائی کی کیوں ضرورت پڑی عمران خان کے خلاف یہ کمپنی کے ساتھ کیوں ملتے رہے کیسز کیسے بنائے گئے سب سے پہلے تو لطیف خوصہ صاحب کے حوالے سے جو بے بنیاد باتیں تھی کہ انہوں نے ہٹا دیا آج عمران خان نے کل خود کلیر کر دیا اور ابھی علی زفر صاحب سے بھی یہ بات پوچھیں گے لیکن اب تمام کیسز کو عمران خان کے علی زفر سپروائز کریں گے پاکستان کے one of the finest lawyer یہ تینوں کیسز میں اہم ٹویسٹ آئے ہیں یہ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں پھر علی زفر صاحب اس سے جواب دیں گے لیکن توشہ خانہ ٹرائل کیس میں جو گھڑی کا کیس انہوں نے تحایف کا بنایا نیب کے ڈپٹی پروسیکیوشن ہے جنرل سردار مزفر عباسی سعودی عرب سے ملنے والے تحایف کی اصل قیمت کے لیے یہ بنیاد میں یہ کیس بنایا گیا ایک کروڑ کی گھڑی اور انتمام تحایف کو تین سو کروڑ کا بنایا گیا ستاون گفت اور تین سو کروڑے تو نے بنایا کیسے یہ قیمت لگوانے کے لیے شخص تھا یہ دکان تھی بڑے حیران کون انکشافات یہ دکان جس کا نام رینبو انٹرنیشنل ایمپیکس دبائی کا آپ کے سامنے یہاں پتا ہے میرے سامنے سکرین پر بھی چل رہا ہوگا اس دکان سے انہوں نے گھڑی کی قیمت لگوائی اور تمام پہلے دنیا کے تمام ممالک سے چیک کروانے کے بعد اب جو مرکزی کردار اس کا ہے وہ عمران بشیر اس کے حوالے سے عظر مشوانی صاحب نے جو معلومات شیئر کی کہ دکان نے ایک پار ٹائم سیلز مین اکراچی کا عمران مسیح اس کا نام ہے اور اس کی تصاویر دکھا کے انہوں نے قیمت لگوائی اتفاق سے یہ بھی باہرہ جماعت پاس نکلا کوئی تعلیم نہیں کوئی تربیت نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہیروں کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں اسے دکان کی مالے کا نام نہیں پتا کاروبار نہیں پتا اور ہیروں کی دیکھیں قیمت کو جانچنے کا ایک خاص قسم کا فرمولا گریڈنگ رپورٹ ہوتی ہے جسے جی آئی ایک آ جاتا ہے اس کے اندر کرات چیک کرتے ہیں وزن چیک کرتے ہیں رنگ کٹنے کی اس کی کوالیٹی اس کی صفائی کلیریٹی جوتی ہے تو اس شخص کو چھوڑے شاہد اس کے مالے کو بھی نہ پتا ہو لیکن ان کے پاس کوئی ایسی آثورٹی نہیں قیمت کے تائین کے حساب سے کوئی سرٹیفکیٹ دے سکیں آثورٹی نہیں ہے اس شخص نے وہ تائف دیکھے بھی نہیں اس کے بس صرف تصاویر موجود اور رپورٹ میں ہیروں کا اس نے وزن جو ہے وہ قرار کی بجائی گرام میں لکھا ہوا تھا یہ ان کا مرکزی کردار جس نے ڈیڑھ کروڑ کے تائف کو تین سو کروڑ بنایا نیب کے چیرمن نے کرپشن کا جھوٹا ریفرنس جو بنایا اس بندے کو دبائی سے بلوایا گیا لیکن ہمیشہ کی طرح پڑے لکھے ہوتے نہیں سیکھنے ہی کوشش کرتے نہیں بار بار ان کے کیسی اس لئے ہوا میں اڑ جاتے ہیں دوسرا بڑا کیس جو آزم خان کے حوالے سے سائفر کا کیس اس میں آزم خان نے بڑا بیان اس نے کہا میرا 161 و 164 دونوں کا بیانے حلفی ہوا ہی نہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ وہ پیپر جو خان نے جلسے میں لے رہا ہے وہ صفحہ صحیح تھا یا غلط تفتیشی افسر کے سامنے بھی حلف نامے کے جگوہ بیان اس کی کوئی اہمیت نہیں اور آزم خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو جب سائفر کی کوپی دی تو خان نے سب سے پہلے بات یہ کی اسے عوام کے سامنے رکھیں گے یہ ہمارے اندرونی معاملات میں بداخلت اور سازش ہے یہ گرنٹی آگی خان کی طرف سے بنی گالا میں جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی ماسٹر کوپی سے سائفر پڑا گیا یہ بہت بڑی بات ہے اور سائفر نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں بھی سائفر ماسٹر سے پڑا گیا اب جب سائفر کی کوپی واپس نہیں ہوئی تو پھر سٹاف کو بلا کر پوچھا کہ یہ دو لوگ کون تھے جنہوں نے دفتر کے اندر ویڈیو کیمرے اور ریکارڈنگ کا سامان بھی لگایا ایک ملٹری سیکیورٹی ایک اور دوسرے از کے ساتھ سائفر کی کوپی چوری ہوئی تو انہوں نے کی ہوگی اب بظاہر یہ نظر آرہا ہے کہ سائفر کی کوپی کی مدد جو ہے وہ ایک سال ہے خان نے شاید اسی وجہ سے کہا تھا کہ آزم خان پورا سچ عدالت میں قرآن کے سامنے بتاؤ اور آزم خان نے بتا گئے کیس اڑا دیا القادر ٹرس کیس میں بھی یہی معاملہ ہے مرکزی کردار ملک ریاض کو وعدہ ماف گواہ بنایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی بتائیں کہ رکم حسین نواز نے ون ہائیڈ پارک لندن کی پروپٹی بیچ کر کر دی اس کے اوپر گارڈین کی پوری رپورٹ موجود ہے اور ملک ریاض کے جو پیسے ہیں وہ بھی سپریم کورڈ میں تو تینوں کیسے جھوٹے اور بوگس لیکن پاکستان کے سب سے بیاناز وکیل بیریسٹ علی زفر جو سپروائز کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا سب سے پہلے لطیف خوصہ صاحب کے حوالے سے جو خبریں تھی باہر آئیں جس پہ عمران خان نے آج کلیئر تو کر دی ہے کہ جو ویل پریپیئر نہیں تھے لیکن اب عمران خان نے خود کہا کہ میں نے انہیں بھیجا یہ مہم چلانے کے لیے انتخابی مہم تو آپ کو کیا اس بارے میں معلومات ہیں کیا خوصہ صاحب جو ابھی بھی آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں جی نہیں کوئی ایسی وجہ نہیں وہ بھی اس کیس میں ہیں ہٹے نہیں ہیں وہ ایکچولی ہوتا یہی ہے کہ ٹیمز کو درہا دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی کیا ایکسپورٹیز ہے اور کیا ٹرائل ورک کا چونکہ معاملہ ہے اور جیل میں ٹرائل ورک چل رہی ہے تو ہم نے ٹیم میں کچھ ایڈیشنز کی ہیں کوئی کسی کو ڈیلیٹ نہیں کیا کسی کو نکالا نہیں لیکن ایڈیشنز کی ہیں جو ٹرائل کے ایکسپورٹس ہیں ان کو لے کے آئے ہیں سو میں خیال ہے کوئی اس کو اس میں کچھ زیادہ یہ ہوتا رہتا ہے اس طرح کی چیز ہوتی ہے ٹرائل کے دوران کیونکہ ان کے چار پانچ ٹرائلز چل رہے ہیں تو ہم نے مختلف ٹیمز بنائی ہیں اور مجھے ایمان خان صاحب نے کہا تھا کہ میں چونکہ سپروائز کروں ساری ٹیمز کو تاکہ ایک سٹریٹیجی کے تحت چلیں تو میں اپنا سپرویجن کی حد تک اپنا کردار دا کروں گا باقی جہاں تک کیسز کی ٹیمز ہیں وہ وہی رہیں گی اس میں ایڈ کر رہا ہوں میں کچھ ٹیمز مل اور لوئیز آپ کو پتا ہے یہ ایسے کیسز ہیں جس میں آپ کو مختلف چونکہ ایسپیکٹس ہیں قانون کے تو اس کا اپنا اپنا ایکسپرٹیم میں لانا پڑتا اچھا نہیں ٹھیک ہے وہ ایکسپرٹیز کے حساب سے سمجھ آگی خان صاحب نے میں کلیر کرتا ہے یہ بتائیں آپ کے پاس عمران خان صاحب کے جو ہنڈر نائیٹی میلین کا کیس ہے توشہ خانہ کا کیس ہے یہ آپ ڈیل کر رہے ہیں جی توشہ خانہ بھی اور یہ جو آپ کا القادر ٹرسٹ والا کیس ہے وہ بھی اچھا علی صاحب ابھی جو دبئی توشہ خانہ کیس میں ابھی جو گواہ لے کر آئے دبئی کی کمپنی سے مالک ہندوستان ہی ہے اور گواہ بھی کیا کہتے ہیں عمران بشیر کوئی عمران مسیح ہے تو یہ کیا ہندوستان سے پکڑ کی طرح گواہ لے آئے یہ یہ کریئٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی اپریزر ہیں اور وہ اپنا انہوں نے اپنی منمانی قیمت لگا دی ہے وہ فیک وٹنسز ہیں بوگس وٹنسز ہیں وہ لے کے آئے ہیں اپنا کسی طرح کیس بنانے کے لیے کوئی اپریزر نہیں حکومت کے یہ چونکہ توشہ خانہ کے سارے گفٹس جو ہیں وہ ایف بی آر بھی جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے حکومت کا ادارہ اور ایک حکومت کا اپوائنٹیڈ اپریزر وہ دونوں انڈیپینڈنٹ اپریز کر کے قیمت لگاتے ہیں تو اب یہ ایک کوئی نیا فیک سا پندہ لے آئے ہیں جس کو انہوں نے بڑھا چھڑا کے قیمت لگانے کی کوشش کیا لیکن اس کا اپوائنٹ افیشل جو اپریزرز ہوتے ہیں ان کی اپریزمنٹ پہ نہیں ہوتا جو انہوں نے قیمت سیٹ کی ہوتی ہے قانون کے مطابق وہ قیمت ہی سمجھی جائے گی اس کی اچھا علی صاحب یہاں پہ جو پروسیکیوشن جو عمران خان پہ لگایا جا رہا ہے عمران خان کے تو ٹیکس گوشوارے ہیں منی ٹریل ہے اجازت ہے بیچنے والے بھی جو ملٹری سیکٹری اور یہ لوگ ہیں تو اس میں پروسیکیوشن کا اصل بنیاد کیا اس کیس کی دیکھیں ان کی مجبوری ہے میرا خیال ہے ان کو کیس بنانا تھا انہوں نے کیس فائل کر دیا لیکن ان کو بھی بیچ میں پتا ہے کہ کیس میں کوئی جان نہیں ساری جو گواہی ہونی تھی جو وٹنسز ہونے تھے والڈی سپیشل کورٹ کے سامنے آ چکے ہیں آپ کو یاد ہے ایک سپیشل کورٹ نے جب الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کمپلین فائل کیا تھا تو اس کے پروں نے بقاعدہ ایک ٹریل کیا تھا اور اس ٹریل میں کچھ نہیں نظر آیا سوائے اس کے کہ الزام میکسمم یہ تھا کہ جو ڈیکلریشن تھی اس میں کچھ گلتیاں تھیں کولم میں ایک کولم اے کے بجائے کولم بی میں لکھی ہوئی تھی چیزیں تو یہی ہے میکسمم جو کیس بنتا تھا ان کا پھر اس کے بعد نیب کو دے دیا گیا کہ آپ بھی اسی انہی جو ڈاکیمنٹس ہیں انہی کے اوپر کیس بنائے تو نیب نے کوئی کیس تو بنانا تھا انہوں نے یہ کیس بنا لیا ہے لیکن اس کیس میں کوئی قانونی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی کولکشن ہو سکے آپ نے دیکھا کہ کسی کو بھی اٹھا کے لیا ہے اور کہیں کہ وہ اتنے کا گفت تھا اور اتنے کا بیچا تو یہ اس طرح تو کرائم نہیں صاحبت ہوتا کوئی جرمی ثابت نہیں ہوتا کہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے انہوں نے سارے یہ ڈاکیمنٹس اپنے پہلے ہی دے چکے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی دے دیئے تھے جو ان کے ٹیکس ریٹرنز اس میں بھی سارا کچھ ذکر ہے تو اس لیے مجھے کوئی کیس لیکن جسا میں نے کہا کہ کیس تو بنانا تھا نہ کوئی وہ بنا دیا ہے اس کو اب فائل کر دیا انہوں نے ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی میں دس کیس بنا دیں خان صاحب کے اوپر اچھا علی صاحب یہاں پہ بلا شبہ وہ کیس تو نہیں چال رہا جیج صاحب کے سامنے یہ معلومات تو نہیں یہ کیس لیکن کمپیریزن کے طور پر آپ کہا نواز شیف صاحب کی جو گاڑیاں بیم ڈیولیو مریم نے تو مانی باقاعدہ ویڈیوز میں اس کے علاوہ زرداری صاحب کی گلانی صاحب کی کیا یہ جج صاحب کے سامنے آپ ایسا کمپیریزن کے طور پر کیس پریزنٹ نہیں کرسے دکھا سکتے کہ یہ دیکھیں نہیں یہ کیا ہوتا رہا یہ دیکھیں جہاں تک تو کسی اور نے کیا غلطیاں کی ہیں اس کا اس کیس پہ تو تعلق نہیں ہے وہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیس بنایا گیا ہے کیونکہ جہاں نواز شیف صاحب کا آپ نے اگزامپل دیا یا مریم کا دیا یا آپ نے زداری صاحب کا دیا وہ بلکل حقائق ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یہ تو کوئی ایسا جرم ہے بھی نہیں لیکن ایکشن لیا گیا اب آپ کو پتا ہے کہ سیاسی موٹیویٹڈ کیسز ہیں تو اس لیے اس میں یہ کہہ دینا کہ پہلے کیا ہوا اور پہلے کیوں نہیں کسی کے خلاف ایکشن لیا گیا وہ اس میں ڈیفینس کے طور پر ہم استعمال نہیں کر سکتے لیکن قوم کو تو نظر آ رہا ہے کہ ایکچولی یہ ہو کیا رہا ہے یہ اس لحاظ سے اچھا یہاں پر ایک بڑا اہم معاملہ استوشہ خانہ کہ جو جج محمد بشیر صاحب ہے چودہ مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں ماضی میں جنرل زیاؤلاک صاحب کے دور میں ججز ریٹائر آپ کو پتہ ہے ہو جاتے تھے جلدی بیمار ہو جاتے تھے چھٹی پہ چلے جاتے تھے تو یہ معاملہ بھی کیا محمد بشیر صاحب کا یہی ہے کہ انہیں زبردستی بیمار کیا جا رہا ہے یا ان کے ضمیر پر ہو سکتا ہے کہ وہ بوجھ ہے دیکھیں انہوں نے تو اب دیکھیں جج ہیں انہوں نے تو فیصلہ کرنا ہے ان کی ایکسٹینشن ضرور ہوتی رہے ہیں ہرے تیسری ایکسٹینشن ہے تو انہوں نے کافی سارے کیسز کی ہیں مختلف پولٹیکل لیڈرز کے خلاف تو پریشر پتہ نہیں کیا ہوگا اس پہ تو میں نہیں کر سکتا کومنٹ بیمار ضرور ہوئے تھے وہ یہ مجھے پتہ ہے ان کو بلٹ پریشر کا ایک شکایت ہو گئی تھی وہ شاید کام کے پریشر سے ہو یا کس پریشر سے ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا آچھا علی صاحب ایک بڑا ہٹ کے تھڑا سوال ہے بہت سارے کومنٹس آتے ہیں آپ کو پتہ ہے تصویر بھی آتی ہیں اور سب سے زیادہ اہم معاملہ بھی عمران خان صاحب کا حلیہ عمران خان صاحب کی جو لک ہے اس وقت کیونکہ بشاہ محمود قریشی صاحب نے ان کے سارے بال گری تھے سفید تھے تو عمران خان صاحب کے بال جو ہے وہ کیا سفید ہو چکے ہیں یا ان کی کدھاڑی تھوڑی بہت بڑھ چکی ہے آپ تو بلتے ہیں ڈیلی اور یہ بڑا اہم سوال ہے لوگ آپ کو پتہ ہے جاننا چاہتے ہیں اور پہلی دفعہ میں یہ سوال ریز کروں میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں خان صاحب کے بال ان کی حلیہ اس وقت کیسا ہے بڑا جیو بھری سوال پوچھا ہے مجھ سے مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈائے کرتے ہیں کہ نہیں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح پہلے تھے جیل جانے سے پہلے مجھے تو ان کی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے بلکہ اگر آپ پوچھی رہے ہیں یہ چیز تو مجھے تو زیادہ فٹ لگ رہے ہیں آپ حسن ہیں لیکن یہ یقین کریں بڑا اہم سوال تھا عوام بڑی شدہ سے جاننا چاہتے ہیں اچھا صاحب ابھی جو القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے اس پہ ملک ریاض صاحب کے ایسٹس فریز ہو گئے ہیں سارے ان کے اور یہ ملک صاحب کو کیا وعدہ ماف گوا جس طرح عظم خان کو بنایا گیا کوشش کی گئی تو اس طرح کی کیا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وعدہ ماف گوا بن جائے دیکھیں القادر کیس بڑا سمپل سٹیٹ فاروٹ کیس ہے آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے بہت سارے فلانترافک کام کی ہیں جن میں سب سے بڑا شاید یہ شوقت خانم ہسپتال ہے پھر نمل یونیورسٹی ہے اس طرح ایک اور ہسپتال بھی بنا رہے ہیں بہت سارے لوگوں لوگ ان کے جو فلانترافک پروجیکٹس ہیں ان کے لئے ڈونیشنز کرتے ہیں اسی طرح ایک کل قادر یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں جس میں بیسیکلی اسلامی ٹیچنگز کا ایک بنے گا وہ یونیورسٹی کی ایم جو ہے بیسک ایم بیسک جو اس کا کرکلم ہے وہ اسلامی سٹیڈیز ہیں اسلامی جو اس پرولز کو ڈیویلپ کرنا ہے اور وہاں بہت سارے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں مفت تو یہ یونیورسٹی کو ڈونیٹ کیا ملک ریاض صاحب نے انہوں نے ڈونیشن دی اور ڈونیشن دے کے تو بلکلیے نامل یونیورسٹی کو ڈونیشن دی تو یہ ساری جو ڈونیشن دی گئی تھی وہ ایک ایک یونیورسٹی کی ہے جو یونیورسٹی کسی کو کسی اونرشپ نہیں ہے وہ جو یونیورسٹی جو ہمارا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ جو جو پروپٹیز ہیں اور جو بیلڈنگز ہیں اور جو ڈونیشنز ملیں گی وہ صرف یونیورسٹی کی ہوں گی جساں شوکت خانم کو کوئی ڈونیٹ کرتا ہے تو کسی شخص کو نہیں جاتا وہ وہ ڈونیشن ایک پلنٹروفک کام کے لیے اسی چیارٹی کو شوکت خانم کی چیارٹی کو ہی جاتی ہے تو یہ یہ پوزیشن ہے تو اس کو ساتھ کنیکٹ کیا ہے انہوں نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ڈونیشن اس لیے دی گئی تھی کیونکہ کابینہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو ملک ریاض کے پیسے تھے جو سٹک اپ تھے یوکے میں جو فریز کیے ہوئے تھے یوکے کی ایجنسی نے انہوں نے انظام یہ لگا رہے ہیں کہ وہ کابینہ نے وہ ریلیز کرنے کی اجازت دے دی اور واپس پاکستان لانے کی اجازت دے دی ملک ریاض صاحب کو وہ فنڈز اس کے عوض کہ وہ ڈونیشن کریں آہ القادر یونیورسٹی میں اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں دکھانے کی کہ اچھلی یہ ڈونیشن نہیں ہے یہ انہوں نے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی عمران خان صاحب تو یہ یہ کیس بنا ہے اتنا بوگس سا کیس ہے آہ آپ جہاں تک کابینہ کا فیصلہ ہے وہ پوری کابینہ نے فیصلہ کیا اور فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ پیسے جو ڈالرز تھے وہ پاکستان واپس ہارے تھے اور وہ آہ بھی رہے تھے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تو وہ اس کی اجازت دی اور اس کا تعلق بالکل کوئی تعلق القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی ڈونیشن کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ڈونیشن امران خان صاحب کو نہیں ہے ڈونیشن تو یونیورسٹی کو ہے سو اس لیے آہ یہ کیس بنایا ہے انہوں نے اور اس پہ انہوں نے میڈیا میں تو بڑی ہائپ کریئٹ کرنے کوشش کی لیکن اس کا کوئی آپ کو جسا میں نے ایکسپین کیا یہ کوئی جرم تو نہیں بنتا ہے ڈونیشن کرنا اچھا بھی یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہے یہ تو ایسے اب جہاں تک مجھے علم ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان نے کہایا کہ یہ حکومت اس سندھ کو دے دیں بلکل وہ سندھ اس سننہی کے پاس ہے اچھا یہ علی زفر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا اصل معاملہ ہے اگر اس کی منی ٹریل کے پیچھے جائیں ملک ریاض صاحب کے اگر انہوں نے لیا کیس سامنے تو اس کی تو ٹریل میں ون ہائٹ پارک آتا ہے گارڈین کی پوری سٹوری موجود ہے اس پہ کہ کس طرح حسین نواز صاحب نے بیچی اور وہ سارا معاملہ ہے تو پھر حسین نواز صاحب کو کیوں نہیں اس میں لیا جا رہا ہے اصل معاملہ تو وہاں سے شروع ہوا ایک پراپٹی تھی جو شاید میں خیال ہے نواز صاحب کے بچوں کے نام تھی اور پھر وہ پراپٹی بیچی گئی ملک ریاض صاحب کو اور پھر ملک ریاض صاحب نے پھر فردر آگے بیچی اور یہ اس اس کا پیسہ ہے جو ملک ریاض صاحب نے آگے فردر اس پراپٹی کو بیچا تھرڈ پارٹی کو اس اس سلسلے میں اسے ایک چیز جو آپ کو نظر آتی ہے ریلیونسی وہ یہ ہے کہ وہ جو پراپٹی ہے وہ واقعی جو اریجنل پراپٹی تھی وہ واقعی نواز صاحب کے بچوں کی تھی تو اس یہ تو اس حساب سے تو علی شب نظر آ رہا ہے واضح طور پر کہ حسین نواز صاحب ہے جنہیں ٹرائل میں کھڑا ہونا چاہیے تھا عمران خان کو نہیں کہ اگر یہ پیسے ان سی اے کے پاس فروزن ہوئے تو منی لانڈرنگ کے پیسوں کی بات اگر کی جاتی ہے تو اس میں تو حسین نواز واضح طور پر نظر آ رہے ہیں عمران خان کا تو اس میں نام ہی نہیں آنا چاہیے کسی صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس ہوا میں اڑ جائے گا جی انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا علی شب اگر سائفر کیس کی بات کریں تو اس کے معاملات کیا ہیں دیکھیں تین مین کیس ہیں اور ایک چوتھا بھی برانے کی کوشش کی گئی ہے بسیکلی ایک تو یہ دو قسم کی تو ہم نے ذکر کر دی ایک سائفر کیس ہے وہ چل رہا ہے اس کی بھی ٹرائل چل رہی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا مسائل ہیں جو جو پوائنٹس ہیں اس کی ان فیکٹ ٹرائل میں ایویڈنس بھی ہو رہا ہے وٹنسز بھی آ رہے ہیں تو ایک تو تیسرا کیس ہے اور چوتھا کیس ان کا اچھا بھی جو آزم خان صاحب کو جو بیان آیا ہے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بلکل عمران خان صاحب نے تھبکی بھی دی لیکن بیان مورو لیس وہی ہے جو عمران خان صاحب نے دیا تو اس میں کوئی خاص ایسی تبدیلی نظر نہیں آئی تو کیس تو سائفر بھی ختم ہو جانا جائے جی ہے آزم خان نے کوئی ایسی بات نہیں نہ حق میں نہ اگینسٹ کی انہوں نے بس اپنے ایک بیان دے دیا اور وہ بھی آپ کو پتا ہے بیان کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ ان کو کافی دیر تک تو غائب رہے پھر ایک دم آگئے باہر اور پھر وہ بیان دے دیا اور اس میں بھی بیان میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ڈیمیجنگ ہو یا جو نقصان پہنچائے یا کوئی جو جرم ثابت کرے انہوں نے بھی اپنی ایک پوائنٹ او ڈیو دیا ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ اور موٹیو جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ کیوں دینا پڑا ان کو یہ جو دیان اچھا علیہ صاحب لطیف قوصہ صاحب نے تو بڑی سٹیٹمنٹ ہی تھی کہ خان صاحب الیکشن کی کمپین کے وقت باہر ہوں گے بڑی یقین سے کہا تھا اور ابھی انیس دن رہ گے صرف اٹھارہ دن شاید تو اب دوسرا جو معاملہ ہے کہ اگر یہ کیسز جو ہیں آپ کے سپریم کورٹ میں اس وقت کیا سنوائی ہو رہی ہے ہونے جا رہی ہے وہاں پہ کیا معاملہ ہے دیکھیں مین جو کیس ہے ایک سپریم کورٹ میں جو کنوکٹ ہوئے تھے وہ توشہ خانہ کے ریفرنس میں جو الیکشن کمیشن نے فائل کیا تھا اس کی کنوکشن کو سسپینڈ کرنے کے لیے ایک کیس سپریم کورٹ میں دائر کیا ہوا ہے لیکن وہ کیس لگ نہیں رہا کافی بار ریکویسٹ بھی کی ہے شاید اپلیکیشنز بھی دی ہیں وہ اہم کیس ہے وہ اگر لگ جاتا ہے ہو جاتی ہے تو سیچویشن تبدیل ہو جائے گی اچھا بیرسی صاحب بڑا ایمپورٹنٹ سوال آپ نے بلے کیس میں بڑے اعلی آرگومنٹ دی ہے ابھی یہ جو اس سیچویشن کو دیکھیں مدنظر رکھتے ہوئے تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو آپ کے کیسز ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو شیرفزل نے بھی کہا آدمی اعتماد کازی صاحب پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے نظام میں کازی فائز صاحب پہ یا سپریم کورٹ پہ آپ کو اعتماد ہے کہ وہ آپ کو انصاف دیں گے دیکھیں یہ جو جیجمنٹ دی ہے وہ تو پوری کروڑھا لوگوں نے دیکھی پاکستان میں بھی دیکھی اور پاکستانی رات کو جاگ جاگ کے دیکھی اور جتنے دانشور ہیں جتنے انٹیلیکچولز ہیں جو قوم کے سچ بولنے والے اور صحیح سوچ رکھنے والے ہیں ان سب نے اس جیجمنٹ کو رد کر دیا اور رد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیجمنٹ اتنی آئین کے اور قانون کے خلاف ہے کہ ہر ایک نے اس کو دیکھ لیا ہے اس جیجمنٹ کے بعد میرا خیال ہے جو سپریم کورٹ نے اپنی ساخ بہت چھوڑے تھوڑے وقت میں گوا دی ہے تو پوری قوم ہی اس وقت پوچھ رہی ہے کہ ہم کس پہ اعتماد کریں اگر سپریم کورٹ ووٹرز کا جو حق ہے اس کی تحفظ نہیں کرتی تو پھر کون تحفظ کرے گا تو اس لحاظ سے یہ صرف میرا خیال ہے اب پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے اب یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کس عدالت سے جا کے ہم انصاف کی توقع رکھیں ملکہ صحیح بات علی زفر صاحب آپ نے بکل درست کہا اب آپ کے پاس اور کیا آپشن بھی نہیں رہتی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ بڑے بیزی لوئر ہیں بڑے آلہ cases لڑنے ہیں you're one of the funnest lawyer میرے پاسندید ہے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا thank you so much thank you جناب میرے بانی